اسلام علیکم ناظرین میں زفر حسین فائب آج آپ کی خدمت میں بائیو گیس کے بارے میں چند معلومات اور چند تجاویز لے کر حاضر ہوں امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے ناظرین میرا صرف چینل بائیو گیس کے اوپر نہیں اس میں دیگر ٹیکنولوجیز بھی ہیں جس میں کہ آپ دیکھ کر اس پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر میں بائیو گیس اور ڈی ہائیڈریشن کو ڈھیل کرتا ہوں اور اس میں اللہ تعالی نے جو کچھ تھوڑی بہت مجھے ایکسپرٹی دی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو ناظرین جیسے کہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بائیو گیس کے اوپر آپ کو ساری چیزیں بتاتا رہتا ہوں تو اس میں بہت سے لوگ مجھ پر فون پر رابطہ کرتے ہیں اور اس میں جانکاری بھی لیتے ہیں تجاویز بھی مانگتے ہیں میں ہم کو ہر طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہمارا سب سے بڑا نفسیات جو یعنی ہم تمام چیزیں سرکار کے اوپر چھوڑیتے ہیں جو کام بھی کرے سرکار کرے جو کہ سراسر غلط ہے اور ہماری ناکامیں کی اصل وجہ بھی یہی ہے جبکہ ہمارے پروسی ملک بھارت میں بائیو گیس کے اوپر بہت کام ہو رہے ہیں وہاں سے وہ ٹیول بھی چلا رہے ہیں اسے ملے مالی خاد سے وہ اپنی لاکھوں روپے کا بچت کر کے اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں جو کہ اورگینک خاد ہوتی ہے اس کے علاوہ طوانائی کے شعبے میں بھی وہ کافی خودکفیل ہو چکے ہیں جبکہ ہمارے ملک پاکستان میں سب کچھ سرکار کے اوپر بھینک دیا جاتا ہے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جس وقت لوگ بائیو گیس کے اوپر جاتے ہیں اس کا خرچہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں جبکہ میں آج آپ کے ایک جنرل سی کلکولیشن دے رہا ہوں کہ فرض کریں ہمارے گھر کا ایک خرچہ دس سے پندر کلو کیجی مہانہ ہے جو کہ کم از کم ہے تو اس سرک پہ جو جولائی دو ہزار بائیس میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کلکولیشن آج کی ہے ہو سکتا ہے کل کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو دو سر بیس سر پہ ال پی جی کا ریڈ ہے اگر دس سر پہ اگر آپ کی ال پی جی اس وقت ریڈ چل رہے تو اس کا تقریباً جو ہے چار ہزار چار سو رپیہ پر منت بنتے ہیں اور اگر سالانہ پہ جائیں تو یہی چیز باون ہزار آٹھ سو بنتی ہے اور اسی طرح ٹیبل کا خرچہ اگر روزانہ ڈیزل کا خرچہ دس لیٹر ہو تو دھائی سو رپیہ کے حساب سے اور اگر سالانہ پہ جائیں تو تقریباً نو لاکھ رپیہ یہ بنتا ہے خرچہ اس کا جبکہ اس کی لاغت جو ہے اگر ہم گریلو پہ رہیں تو تقزم ڈھائی سے تین لاکھ رپیہ بنتی ہے اگر ہم اسی کو مائنس پلس کریں اور اس کی خاد کو بیچیں تو میکسیموم دو سے ڈھائی سال میں آپ کا گریلو جو سلنڈر ہے گریلو بائیو گیس پلانٹ جو ہے وہ اپنی لاغت پوری کر لیتا ہے گریلو بائیو گیس پلانٹ کو کم از کم پانچ کیویو میٹر کو ہوتا ہے جسے تقزم ڈھائی سے تین کلو گیس روزانہ بنتی ہے اور مہانہ تقریبا ساٹھ سے ستر کیجیو بنتی ہے کہ ساٹھ کیجیو کو ہم میں ملٹی پلائے کر رہے ہیں تو تیرہ ہزار دو سر پیہ بنتی ہے اور سالانہ تقریبا ایک لاکھ اٹھاون ہزار چار سو اس کی لاغت آتی ہے گیس بنتی ہے اور گریلو پلانٹ تقریبا دھائی سے تین لاکھ رپیہ بنتی ہے تو اس کی لاغت تقریبا دو سے دھائی سالوں میں پوری ہو جائے گی اور باقی بیس سال تک اس پلانٹ کی اگر مناسب بیک بال ہوتی رہی تو یہ کہیں نہیں جاتا ہے جبکہ قدرتی خواب اس کے علاوہ ہے جس کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں آپ آتے ہیں ٹوول کی طرف اگر دس کیویوک میٹر کا پلانٹ لگایا جاتا ہے تو اس کی لاغت تقریبا چار سے پانچ لاکھ بنتی ہے کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے علاقے کی مناسبت سے اور روزانہ آپ کو پتا ہے کہ لاغت دیو پر نیچے اگر میں جولائی دوہزار بیس میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور جبکہ روزانہ تقریبا دیس کیویوک میٹر سے دس کلو گیس پیدا ہوگی اس سے اگر پیٹر انجن چلائے جائے تو یہ تقریبا چھے سے آٹھ گھنٹے چلتا ہے اگر اس کو جمعت افریق کیا جائے تو تقریبا دھائی سالوں میں اپنی قیمت پوری کر جاتا ہے جبکہ خواد کی مد میں بھی کم از کم ڈیڑھ سے دو لاکھ رپیہ سالہ نہ بجھتی ہے اور زمین کی ذرخیزی بھی برقرار رہتی ہے چونکہ یہ ایک نامیاتی خواد ہوتی ہے یعنی دو ڈائی سالوں تک یہ بھی اپنی لاغت کو پورا کرتا ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں اس طرف توجہ نہیں دی جاتی تو عرض ہے کہ ہماری نفسیات ہے سب کام سرکار پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے ہماری سوچ اسی یہی سوچ ہماری ناکامی کی وجہ ہے جبکہ ہمارے پڑشی ملک بھارت میں بائے گیس بہت ترقی کر رہے ہیں مجھے بے انتافون آتے ہیں میں اپنے تجربے کی بنیاد پر لوگوں کو پلانٹ لگانے کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں اور جہاں پہ وہ پھنس جاتے ہیں میں مکمل تکنی کی معاوت فراہم کرتا ہوں لیکن ہمارا علمیہ ہے کہ ہم اس پر لاغت سوچ کر ہی خاموش ہو جاتے ہیں بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں یا آپ اپنا کوئی ایکسپرٹ بھیج دیں یا خود آ جائیں تو یہاں معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے آج کل ایک مزدور کی دیاری بھی تکنی پندرہ سے دو ہزار پر بنتی ہے جبکہ ایکسپرٹ جو ہے تین سے چار سو کلی میٹر چل کے جاتا ہے دو سے تین دن وہ وہاں پہ سائید پر رہتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اپنی جیب سے خرچہ کرنا جائے تو یہی پہر لوگ بھائی میں یہی پہ لوگ آگے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یعنی کوئی ایکسپرٹ اگر یہاں سے جاتا ہے آپ کے گھر کی طرف وہ اپنی جیب سے خرچہ کر کے جائے اپنا بجٹ بھی لگائے اور اس کے بعد وہ واپس آ جائے اور پلانٹ بھی نہ لگے تو وہ اس کے لیے کتنے نفروں کا سواب ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچہ طاف کر رہے ہیں آپ دو سے دھائی سال تک کر رہے ہیں تو آپ اس کے آنے جانے کا خرچہ بھی اٹھائیں تاکہ اس کو کسی قسم برڈن آ وہ خوشی سے آئے اور خوشی سے جائے میرے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ایکسپرٹ میں نے کہا تھا کہ مجھے بلائیں یا میرے کسی بند ہیں کوئی بھی ایکسپرٹ اگر آپ کے گھر پر آتا ہے آپ کو مقامل تکنیٹی معاملت پیش کرتا ہے تو اس کا جائز خرچہ ضرور دیا جائے تاکہ دیگر لوگ بھی اسے فائدہ حاصل کر سکیں اگر یہ ممکن پہ ناظرین آخر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بائیو گیس پلانٹ لگانے کا مکمل تفصیل اور مکمل طریقہ درج ہے اس کو صرف آپ اپنی ضرورت کے مطابق سائی چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی ضرورت ہے وہ صرف ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے کسی بھی آپ سیول ورک کرنے والے کو یا کوئی میسنو وہ بھی اس کو حساب سے چھوٹا بڑا کر کے آپ کو بتا دے گا وہ اتنی بڑی سائنس نہیں ہے یا اگر آپ سبھی رابطہ کریں گے میں بھی اس کا طریقہ بتا دوں گا تو میرا چینل صرف وائیو گیس کا اوپر نہیں میں اس میں مزید ٹیکنولوجی بھی ہیں جس میں آپ کو میں نے مکمل معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اس کے چینل کو مکمل دیکھیں گے اپنی آرہ سے بھی نوازیں گے مزید کسی قسم کی اگر آپ کو معابنے درکار ہو یا کہیں پہ فسے ہو وہ فوٹو والٹیک ہو سولر ڈی ہائیڈریشن ہو یا بلخص باہیو گیس ہو تو میں میرا چینل حاضر ہے مجھ سے آپ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں آپ کا قیمتی مشوروں بھی اگر آپ دینا چاہیں تو وہی مجھے دیں تاکہ میں اپنے چینل بھی بہتری لوں اور اپنے لوگوں کو میں مزید بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکوں امیدہ آپ کو یہ چینل ویڈیو میری پسند دے گی اس کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ میں چینل کو چلاتا رہوں آپ کے لئے مزید مشوروں بھی لاتا رہوں اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی